آپ کو طاقت پتا سی ایم کی جو ترپورا میں آگ لگی جو آسام میں ہوا جو ڈلی کا دنگا ہوا اگر آسیم بکار جیسا سدو ایسی جیسا ایک بھی سی ایم بنا دیا ہوتا تو ہم بتاتے دنگا کیسا ہوتا ہے اور کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہ دنگائی جو سڑکوں پر گھوم لیتنا ان پر لگام کیسے لگایا جاتی ہے آپ کو پتا طاقت سی ایم کی آپ کو پی ایم کی طاقت پتا ہے ہندوستان میں کانگریز نے سب کو بنایا پی ایم نہرو جی بنے اندرہ جی بنی مراجی دیسائی بنے خور سے سنیے گا باپ وی پی سنگھ بھی بنے نرسی ماراو بنے دیو گوڑا بنے گجرال صاحب بنے چن شکر صاحب بنے کون نہیں بنا کون نہیں بنا اور پردھان منتری منموہن سنگھ بھی بنے ایک سکھ کو بنایا آپ دس بار بناؤں سکھ بھائی کو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جب سکھ کو آپ نے پی ایم بنایا تھا تو ڈیپٹی پی ایم مسلمان کیوں نہیں بنایا اب اگر ہم سوال پوچھ لیں تو مسلمانوں سے کہتے ہیں بی جے پی کے ایجنٹ ہیں ہم بی جے پی سوال پوچھ لیں تو ہم آئے ایسائی کے ایسائی کے ایجنٹ ہیں ہم بی جے پی سوال پوچھو تو ہم پاکستان کے ایجنٹ ہیں ہم کانگریس سوال پوچھو تو گی جے پی ایجنٹ اگر اخلیج جی سے کہتے کہ آپ نے ڈیپٹی سی ایم کیون ہو نہیں بنایا آپ کی بنائیں گے کی نہیں بنایں گے دو ہزار بارہ میں آر اچھو کی بات کی تھی آپ کی کیوں نہیں دی رہے؟ کنے ہی دیا آپ نے آپ کی ساتھ اپنے ایجنٹے میں لکھیں گے تو کلا لیں گے کی ان سے ہشтьی рег beard ہے یہ بی جے پی ایجنٹ ہے سنیا سر نہیں کچھ نہیں سنوں گا باپ کی بہن کبھاری مایواتی جی میرٹ کے چناؤں میں کہیں کہ ہمارا جتنا ووٹ تھا ہم نے بی جے پی کو ٹرانسفر کر دیا کہ کٹر پنٹھی مسلمان نہ جیتنے پائے وہ سیکولر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنا پورا ووٹ بی جے پی کو ٹرانسفر کر دیا کہ مسلمان کٹر پنٹھی نہ جیتنے پائے وہ سیکولر اور ہم اگر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا ایپ تی سی ایم کیوں نہیں بنایا مسلمان تو آپ کو ووٹ دے رہا تھا تو ہم بی جے پی جن جو اپنا ووٹ بی جے پی کو دے رہی ہیں وہ سیکولر جو تین بار بی جے پی کے ساتھ سرکار بنا رہی ہیں وہ سیکولر جو موڈی کے منج پر 2004 میں کھڑے ہو کر